اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن سپورٹس توجیر تیسرا اور آخری میچ پاکستان بامکربلا انگلینڈ عرشی کراچی سٹیڈیم میں شروع ہوا فائنلی بابردن صاحب اس میچ میں تاج اتنے میں کامیاب ہوئے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اچھا دن راج ایک طرح سے دیکھا جائے تو 304 رن پہ آلوٹ ہوئی پاکستان کے ٹیم اور اس ٹیم ایک ریکیٹ انگلینڈ کے بھی گر چکی ہے صرف سات رن کے اوپر اور اب دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں میچے کس رخ اختیار کرتا ہے کافی اچھا بیلنس سکورٹ لگا آج پاکستان کا پہلی دفعہ اس ٹیسٹ سیریز میں چار تبدینیں کی پاکستان نے سب سے پہلے امام علاق جو کی انفیٹ ہو گئے تھے ان کی جگہ شاہن مسعود کو ٹیم میں شامن کیا گیا حضر علی کی ٹیم میں شملیت ہوئی دوبارہ سے جو کہ اپنا آخری میچ کھیل رہے ہیں اپنے کیریئر کا ان کو ریپلیس کیا محمد نواز نے اس کے دعویٰ محمد وسیم کو آج ٹیسٹ ڈیبیو کروایا گیا پاکستان کی طرف سے جو ریپلیس کیا محمد علی فاز بولر نے اور اس کے دعویٰ فائنلی نومان علی کو بھی ٹیم میں شامن کر لیا گیا زائد محمد کی جگہ پہ انگلینٹ کی طرف سے بھی دو چینجز دیکھنے میں آئی ہیں آج فاز بولر جیمی اڈیسن کی جگہ ٹیلی ڈیبیو کروایا لیگس پینر ریحان احمد کو اور لکٹ کیپر کی جو آج شاملیت ہوئی ہے بین فاکس نے اس ٹیسٹ میچ میں پہلی دفعہ شاملیت اختیار کی ان کو ریپلیس کیا گیا ویل جیکس کی حضاری ہے اور جب آج پاکستان نے ٹیٹ کے اپنی پہلی اننگ کا آغاز کیا تو عبداللہ شفیق ونشان مسعود نے اننگ کا آغاز کیا لیکن پاکستان کو پہلے ہی نوستان نے صرف 18 رنٹ اٹھانا پڑا جب شفیق آؤٹ ہوئے جیک لیچ نے الوی ڈبلی آؤٹ کیا عبداللہ شفیق کو ایک اچھی بال تھی جیک لیچ کی جو کہ اپنے سیدھا پیٹ پر کھا گئے اور ریویو بھی پاکستان کا عویس کروایا ہے یہاں پہ عبداللہ شفیق نے اس بار بھی کوئی اچھی کار کردگی نہیں دکھا سکے صرف آرٹر نے وہ بنانے میں کارمیاب ہوئے اس کے بعد حضر علی نے جوائن کیا شان مسعود کو دنہوں نے اسکور آگے بڑھانا شروع کیا اور ایک اچھی طرح کیسے وہ لے کے جا رہے تھے اسکور کو شان مسعود کافی اچھے پیش میں نظر آئے وہ پانچ سے چوکے بھی اپنی اننگ میں ان کے شامل رہے لیکن لیکن ایک بار پھر مارک پوٹ نے ان کو سیٹ اپ کیا اور ایک شارٹ پیچ ڈیلیوری پہ بلکل بھی اچھا سٹوک نہیں کھیل سکے شان مسعود اور اس طرح سے چھاریس رن پہ پاکستانی کی دوسری بکٹ گری جب شان مسعود آؤٹ ہوئے تیس رن وہ بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد ازر علی بابا رازم کی پارٹنر شروع ہوئی یہاں پہ ازر علی کی بھی تاریخ کرنی ضروری ہے جس طرح سے آج اپنی آخری ایننگ وہ ٹیس میچ میں کھیل ہو رہے ہیں تو وہ پینتالیس رن مووی بنانے میں کامیاب ہوئے کافی اچھا ہے سٹرائک ٹیٹ راؤن کا چھے چھوکے بھی ہوئی اس ایننگ میں ان کے شامل ہو رہے ہیں اور ساپ نے باہر آزم ان کا دے رہے تھے زبردہ رچ فارم میں لگ رہے تھے باہر آزم انتہائی کلاسیکل شارڈ ایک دفعہ پھر ان کے ایننگ میں شامل تھے پاکستان کا اسکور جب ایک سو سترہ پہ پہنچا تو یہاں پاکستان کو تیسرہ نقصان اٹھانا پڑا جب ازر علی آؤٹ ہوئے اس بار آلی روڈنسن جس کی شارٹ پر ڈیلیوری ایک بار پھر میں برکل سمجھ نہیں پائے لیکن اس ٹیم کروس کر رہی تھی لیکن اس کو کھیلنے کی کوشش میں ازر علی کو اپنی وکیٹ گوانی پڑی پینتالیس رن وہ بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد جی بابار آزم کا ساتھ دینے کے لیے سوشل کیڈ آئے سوشل کیڈ بھی کافی اچھے ٹیچ میں وہ بھی نظر آ رہے تھے تئیس رن وہ بھی بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن ایک لیکن ریہان امد کی ایک بول پہ وہ کیچ آؤٹ ہو گئے ان کا کیچ دیا اور یہ پاپ نے اور اس طرح سے پیڑی وکیٹ حسین کا اپنے ہن میں کامیاب ہوئے ریہان امد اپنی ٹیس ڈیبیو پہ اور اس طرح سے پاکستان کو اٹیس سو باسٹر رن پہ چوتہ نوسان اٹھانا پڑا بابار آزم کنٹینیو اپنی بھرپور فارم میں لگ رہے تھے آج دنکش سٹروک ان کی طرف سے نظر آ رہے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر محمد ریزوان آئے انہوں نے بھی اپنے سکورک آگے بڑھانا شروع کیا کافی تیزی سے وہ رن دینے کی کوشش میں لگ رہے تھے آج اچھا ہے سٹرائک ٹرائر ٹراؤن کا بھی لیکن صرف انیس رن بنا کے وہ بھی جوہر روٹ کی بڑی ہٹ کرنی کوشش میں بین سٹوک کو کیج تھما بیٹھے اس طرح سے انیس رن پہ ان کی نینگ کا خاتمہ ہوا اس کے بعد بین سٹوک نے سپینر کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ مزید پریشر بڑھایا جائے پاکستان کے اوپر کیونکہ پاکستان کی چار وقتیں گر چکی تھی لیکن آغاز سنمان کی پھر ایک اچھی پارٹنرشیپ ہوئی بابا رازم کے ساتھ اور یہ پارٹنرشیپ اور اچھی ہو سکتی تھی لیکن ایک انتہائی ضروری رن لینے کی چکر میں بابا رازم رن اوٹ ہو گئے 78 رن مرانے میں کامیاب رہے بابا رازم اور ایک اچھی تھیروہ ہنری بروک کی اس طرح سے بابا رازم کے انیس کا خاتمہ کر گئی اس کے بعد کے رسپے جب فائم اشرف آئے تو بہت ہی اسٹرگل کرتے میں نظر آ رہے تھے خاص کر ریان امیت جو اپنا ٹیز ڈیبیو کر رہے تھے بلکل ان کی بولنگ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے لیک برے گوگلی اور انتہائی مشکل میں نظر آئے وہ صرف چارن بنا کر آخر کار وہ ریان امیت کی دوسری بگٹ کا شکار ہو گئے اور اس طرح سے پاکستان کو ساتوان اخصان اڈھانا پڑا جب پاکستان کا اسکورٹ دو سو سنٹیس پہ پہنچا اس کے بعد نومان علی نے اچھا ساتھ بھی آغا سلمان کا اور اپنی نیس سنچری بھی کمپلیٹ کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہو گئے آغا سلمان تقریبا پچاس رن کی پانٹرشپ رہی یہاں پہ نومان علی کی آغا سلمان کی اور یہ بڑے اچھے رن ایڈ کیے ان دونوں نے اسکور میں کیونکہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا پاکستان دو سو انیس پہ جب پاکستان کے چھے آؤٹ ہو چکے تھے لیکن اچھے رن ایڈ کر کے نومان علی نے اور آغا سلمان نے اسکور دو سو پچاسی تک پہنچا دیا تھا جب نومان علی آؤٹ ہوئے بینگس ٹوپ نے کیش دیا ان کا جیک لیچ کی بول پہ وہ بھی ایک بڑی ہٹ مارنے کی کوشش میں اپنی ویکیٹ گواہ بیٹھے تین چوکے شامل تھے نومان علی کے اس ایننگ میں اس کے بعد محمد وسیم نے جوائن کی آغا سلمان کو لیکن آغا سلمان یہی چاہ رہے تھے کہ تیزی سے اب رن بنانے شروع کر دیا جائے کیونکہ صرف اب دو ویکٹیں باقی رہ گئی تھی پاکستان کے پاس اور ایک بڑی ہٹ لگانے کی شکر میں وہ بھی اپنی ویکیٹ گواہ بیٹھے چھپر رن وہ بنانے میں کامیاب رہے چھے چوکے ان کی انگر میں شامل تھے سٹم آؤٹ ہوئے بین فوکس نے ان کا سٹم کیا جیک لیچ کے بول پہ آخری آؤٹو نئے والے کھلالی پھر ابراہ احمد رہے صرف وہ چار رن میں نہ سکے شاندار ڈیلیوری تھی جیک لیچ کے برکل نہیں سمجھ پا ہے ابراہ احمد اور بیٹ اور پیٹ کے ذریمان میں سے گین نکل کے وہ بولڈ آؤٹ ہو گئے اب احمد رسیم ناٹ آؤٹ رہے آٹرن پہ انگلینڈ کے گر بولنگ ہی بات کی جائے تو جیک لیچ سب سے کامیاب بولر رہے چار ویکٹوں دینے میں کامیاب ہوئے لیکن ایک سو چار ویکٹوں بھی ان کو دینے پڑے اس چار ویکٹوں کے لیے ایک ویکٹ روڈی روبنسن کیسے میں آئی مارکوٹ بھی ایک حصے ویکٹ دینے میں کامیاب ہوئے اپنے ٹیلز ڈیبو کرنے والے اریان احمد وہ بھی دو ویکٹے دینے میں کامیاب ہوئے اور جوئے روٹ کے حصے میں ایک ویکٹ آئی انگلینڈ نے جو اپنی نین کا آغاز کیا تو زبردست پہلے آور میں ویکٹ دینے میں ابرار احمد ایک دفعہ پھر کامیاب ہوئے اور اپنی پانچوی ڈیلیوری کے اوپر زیک ٹرولی کو انہوں نے ایل بی ڈیبو آؤٹ کیا ایمپائر نے بغر کسی انتظار کی ان کو آؤٹ قرار دیا اس طرح سے ایک پہلی ویکٹ انگلینڈ کی بغر کسی رن پہ گر چپی تھی اپنے دوسری عور میں بینڈ ڈیکٹ کی بھی ویکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے لیکن بال پچھ نہیں ہوئی لائن میں تو اس وجہ سے ناٹ آؤٹ قرار پایا یہاں پہ بینڈ ڈیکٹ اور اس طرح سے کھل کے ختام تک انگلینڈ سات رن بنا چکا تھا ایک ویکٹ کے نقصان پہ اور ابھی بھی انگلینڈ کو دوسر ستانوے رن بنانے ہیں اگر بات کی جائے تو ایک طرح سے اچھے ٹرائک ڈیکٹ سے آج پاکستان نے کھیلا لیکن رن آج زیادہ نہیں بنا سکی پاکستان کی ٹیم اب دیکھنا یہی کہ کل کا جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے بالنگ کے اوپر اب بہت ڈیپینڈ کرے گا کس طرح سے پرفارمس آتی ہے خاص کا ریبرار احمد کے اوپر بھاری زمینداری ہو گئی ہے جس طرح سے انہوں نے پہلے میچ میں ڈیبیو پر شاندار آغاز کیا گیارہ ویکٹیں لے کے ساتھ میں نومانے بھی ہیں ان کے ساتھ دینے کے لیے اور فہیم اشرف اور محمد وسیم ڈیبیو کرنے والے وہ کس طرح کی بارنگ کرواتے ہیں اگر تو پاکستان یہاں پہ جلدی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انگلینڈ کو دو سو رن کے اندر اندر اکر آؤٹ کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی کیونکہ انگلینڈ جس طرح سے ابھی تک کرکٹ کھیلتے آ رہا ہے انتائی جہرانہ انداز میں تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد وہ اس سکور کو کروز کر کے لیڈ لینے میں کامیاب ہو جائے اور اگر بارنگ اچھی کر لیتی ہے پاکستان اور ایک اچھی لیڈ لینے میں یہاں پہ پاکستان اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یقینا انگلینڈ کو اس ٹیسٹ میں مشکل آ سکتی ہے کیونکہ چوتی انگلینڈ کو کھیلنا ہوگا اور جس طرح کی ایڈکیٹ کھیل رہی ہے تو لگتا ایسا یہ کہ فورڈ میں بہت مشکل ہو جائے گی خاص کر اسپن کو کھیلنا یہاں پہ دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا روح خطیار کرتا ہے ٹیسٹ میچ اس کے بعد جی بات کریں پی سی بی چیئرمن رحمیز راجہ کی تو ان کی بھی کرسی اب خطرے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ میڈیا میں بہت ساری ریپورٹس ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ان کی ایک مناقات ہوئی ہے نجم سیٹی صاحب کا پی سی بی چیئرمن سے اور جس میں اب یہ ٹاسٹ دیا جا رہا ہے نجم سیٹی صاحب کو کہ وہ پی سی بی کی چیئرمنشپ سامانے کے لیے تیار رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دپارٹمنٹ کرکٹ بھی بند کر دی گئی تھی شہباز شریف نے اس کا بھی نوٹس لیتے ہوئے صبحی رفتہ کمینڈر کو اب یہ ٹاس دے دی آئے کہ اس کو باہل کیا جائے کیونکہ اس سے کافی سارے کھلاڑی بے روزگار بھی ہو گئے تھے کافی کریٹسائز بھی ہوا تھا وہ یہ فیسٹا اب دیکھتے ہیں جی آنے والا وہ ٹائم کیا لے کر آتا ہے پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ کے لیے اور اب کون اس ہارٹ سیٹ پر برجمان ہوتا ہے اب جی آخر میں بات کریں انڈیا بامو کا والا بنگنا دیش پہلا ٹیسٹ کھینا جا رہا ہے چودہ دن تھا اس ٹیسٹ میچ کا اور کل جس طرح سے بیالیس رن بغیر کسی نقصان کے بنا لیے تھے بنگنا دیش کی ٹیم نے تو آج جب صبح کا آغاز کیا نجمال حسین شانتو زاکر حسین زبردرس پارٹنرشپ رہی دونوں کے ترمیان میں اور اسکور کو ایسا ایسا بڑھانا شروع کیا دونوں کھلاڑیوں نے ایک بڑا ٹارگٹ تھا بنگنا دیش کے سامنے 513 رن کا لیکن جسے رن سے بھرپور مظامت کا آج مظاہرہ کیا بنگنا دیش کے تمام بیسمنٹ نے اور پہلی پارٹنرشپ 124 رن کی کامیاب ہوئے دونوں کھلاڑی اور پہلا وکیٹ کا نسان اٹھانا پڑا بنگنا دیش کو جب نجمال حسین شانتو آؤٹ ہوئے امیش عادف کے بور پہ ریشہ پاندن کیش لیا ان کا ایک طرح سے انڈکی رہے یہاں پہ نجمال حسین شانتو کیونکہ یہ کیش ویرات کولی کے پاس جا رہا تھا لیکن وہ اس کیش کو لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ریشہ پاند نے فوراں اس کیش کو پک کیا اور اس طرح سے نجمال حسین شانتو کی ایک اچھی اننگ کا اختتام ہوا سرسٹرن کی اچھی اننگ کھیلنے میں وہ کامیاب رہے ساتھ چوکے شامل تھے ان کے سیننگ میں لیکن اس کے فوراں بعد اکسسر پٹین نے ایک اچھی کامیابی دیلائی یہاں پہ انڈیا کو جب وہ یاسی ریلی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ایک کوئک ڈیلیوری تھی یہاں پہ اکسسر پٹین کی بہترین قسم کی بورڈ آؤٹ ہو گئے اس طرح سے یاسی ریلی سیپ پانچ رنو بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح سے ایک سو اکتیس رن پہ دو وکٹیں گر چکوئی تھی یہاں پہ بنانے میں بنانے میں ایک دفعہ پھر سکور کو آگے بڑھانا شروع کیا لیکن جب سکور ایک سو تیارت تک پہنچا ہے بنانے میں بنانے میں تو وہاں پہ تیسری کامیابی ملی انڈیا کو ڈیٹن دوس آؤٹ ہوئے جب سکور ایک سو تیارت تک پہنچا بنانے میں بنانے میں کندیوی عدف کی بارن پہ ایک آسان سا کیش لیا امیش عدف نے صحیح سے کلک نہیں کر پائے اس بارن کو اور اتنا سے نسان اٹھانا پڑا یہاں پہ مگنے دیش کی ٹیم کو اس کے بعد ایک اچھی اور پانٹرشپ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے نجمس و انشانتو مشفق الرحیم کے ساتھ اور اسکور کو جب وہ ہم بڑھانا شروع کر رہے تھے تو یہاں پہ چوتھی کامیابی حاصل ہوئی انڈیا کو جب زاکر حسین جو کہ اپنی سنچری کمپلیٹ کر چکے تھے اس بار کامیاب ہونے والے بولر روی چندر اشون تھے جنہوں نے ان کی وکٹ لی برات کولی نے ایک اچھا کیش لیا ان کا سلپ میں اور سورن کی زبردر سیننگ کھیلنے میں کامیاب رہے زاکر حسین یہاں پہ تیرہ چوک کی ایک چھکا ان کی انڈنگ میں شامل تھا شاندر پرفارمیس رہی زاکر حسین کی بہت اچھے سٹوک کھیلے آج چاروں طرف اور یہاں تک اسکور پہنچانے میں سب سے اہم کردار زاکر حسین کا راہ اس انڈنگ میں اس کے بعد مشفق الرحیم کے ساتھ شاکیب الرسان ٹیم کے کپتان اسکور کو ایک دفعہ پھر آگے بڑھانا شروع کیا دولوں کافی موتات انداز میں کھیل بھی رہے تھے اور مزید کوئی وکٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن ایک بار پھر نقطان اٹھانا پڑا مشفق الرحیم کی وکٹ کی صورت میں جب اکثر پٹیل کی شاندار ڈیلیوری کے اوپر کلین مولن کیا مشفق الرحیم کو بلکل اس بال کو سمجھ نہیں پائے اور اس طرح سے دو سو چونتیس رن پہ پانچویں وکٹ گریے بنگلہ دیش کی بہترین ڈیلیوری تھی یہاں پہ اکثر پٹیل کی اور صرف مشفق الرحیم یہاں پہ تیس رن بنا سکے دو چوکے ضرور ان کی انگنگ میں شامل تھے آج دن کی آخری کلالی آود ہونے والے نورو حسن رہے جو کہ صرف تین دن بنا سکے ایک بار پھر اکثر پٹیل نے کامیابی دلائی انڈیا کو شاندار سٹم کیا رشاب پانچ نے اس کا کیونکہ ان کا پیر ریکریش سے باہر جا چکا تھا اور اس طرح سے بنگلہ دیش کو چھٹی وگٹ کا نقصان برداشت کرنا پڑا جب دو سو آلتی سرن بن چکے تھے بنگلہ دیش کے اور اس طرح سے فائنالی اب بنگلہ دیش دو سو بابترن بنانا میں کامیاب ضرور ہو چکا ہے سکھ چھے وگٹیں آؤٹ ہو چکی ہیں بنگلہ دیش کی اور اب انہینڈ سریف فورٹ وگٹ ہے کریش پہ ٹیمک کپتان شاکیبول حسن موجود ہیں ان کے ساتھ میدیہ سن نورن بنا کے وہ بھی ناٹ آؤٹ ہیں شاکیبول حسن کا بھی سکور چالیس سن تک پہنچ چکا ہے اور ابھی بھی دو سو اکتالیس رن باقی ہیں اور کل اب دن کا آخری دن ہے اس ٹیس میچ کا پانچ اور روز ہے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ انڈیا باقی چار وگٹیں لینے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ اب چار وگٹیں اتنی زیادہ مضامت کرنے میں کامیاب ہو سکے گی لیکن جتنی تعریف کی جائے بنگلہ دیش کے تمام بلے باز کی کیونکہ جس طرح سے سٹرونگ کم بیک کیا ہے حالانکہ پہلے لیننگ میں صرف دیر سو رن پہ پوری ٹیم آؤٹ ڈوجو کی تھی لیکن اچھی پرفارمس رہی بنگلہ دیش کے تمام پلیئر کی طرف سے اور اگر یہ کل کا دن تو اگر گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ یہاں پہ بنگلہ دیش یہ جتنے میں کامیاب ہو بھی جائے لیکن ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اور پانچوے دن کی ٹیس ویڈ کسی بھی طرح کی آسان نہیں ہوتی ہے اور صرف چار وکٹ انہین بنگلہ دیش کے چلیں جی دیکھتے ہیں کل کس طرح کا دن یہ لے کر آتا ہے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے لیے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس چینل کو لائک کی شیئر کی جی ویڈیو ویڈیو